ہلو فرنس بہت بہت سواغت ہے آپ کا اس ویڈیو کلاس میں فرنس اس ویڈیو کلاس میں میں ڈسکس کروں گا ایک نئے پیٹن کا کلوز ٹیسٹ اور کلوز ٹیسٹ سبھی اگزیمز میں سبھی کمیٹیٹیو اگزیمز میں انگلیس شیکشن کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پاتھ ہے کیونکہ یہ سبھی اگزیمز میں پری اور میز دونوں میں ہی پوچھا جاتا ہے اور الگ لگ طریقے سے پوچھا جاتا ہے اس کے پیٹن کو چینج کیا جاتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ پاتھ اس لیے ہے اگزامنر کے لیے کیونکہ اس کے تھوہ اگزامنر آپ کی انڈیپ نالج کو چیک کر سکتا ہے اس کے تھوہ آپ کی وکیبلری کو چیک کیا جاتا ہے آپ کی گرامر کو چیک کیا جاتا ہے آپ کی کونٹیکچول نالج کو چیک کیا جاتا ہے تو کافی سارے نالج کے آسپیکٹس کلوز ٹیسٹ کے تھوہ چیک کیا جا سکتے ہیں اس لیے یہ بہت ہی important ہے اور سبھی banking exams میں پوچھا جاتا ہے insurance exams میں پوچھا جاتا ہے ssc exams میں یہ پوچھا جاتا ہے means میں تو کافی سارے close test آتے ہیں ssc exam میں اور banking کا تو یہ سب سے important path ہے close test تو normally یہ 5 marks کا پوچھا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی 7 marks یا 10 marks کا پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آج اس ویڈیو کلاس میں میں discuss کروں گا اس close test کو اور اس کے تھو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ close test کو کیسے کیا جاتا ہے اور صحیح approach کیا ہونی چاہیے دیکھیں یہاں پر ایک paragraph دیکھ سکتے ہیں اور اس paragraph میں blanks دیئے گئے ہیں بیچ بیچ میں اس میں 10 blanks دیئے گئے ہیں اور 10 blanks کے against 5 option دیئے گئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 5 option جو ہے یہ کافی close ہو سکتے ہیں اسی لئے اس کو ہم close test بولتے ہیں اس کا meaning کافی close ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ کو grammar بھی دیکھنی ہے کہ وہ word جو وہاں پر آپ fit کر رہے ہیں وہ grammar کے ساتھ سے context کے ساتھ سے وہ وہاں پر صحیح ہونا چاہیے اس کا meaning صحیح نکرنا چاہیے ٹھیک ہے تو close test کو جب آپ شروع کرتے ہیں تو ایک دم شروع میں ہی اس کا blank نہیں دیکھنا ہے کم سے کم 30-40% اس کا پڑھنا ہے 3-4 line آپ کو پڑھنی ہے تاکہ آپ کو ایک رہا فائیڈیا لگ جائے کہ actually اس میں پوچھا کیا جا رہا ہے اور یہ paragraph جو ہے یہ کس بارے میں ہے ٹھیک ہے تو ایک دم سے اس کو solve کرنا شروع نہیں کرنا ہے 3-4 lineیں آپ کو پڑھنی ہیں یہ 10 line کا پیرا ہے تو اور اس کے بعد شروعات اس کی کرنی ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر دیکھیں کہ late there is an annual there is an unusual enthusiasm in creating a research culture in many institutions of higher learning in India دیکھیں higher learning کے جو educational institutions ہیں جیسے IIM ہوا IIT ہوا بہت سارے science کے institutions ہیں جہاں پر higher education دی جاتی ہے تو اس میں ایک research culture کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک research culture ہونا چاہیے کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کوئی بھی theory آپ بنا رہے ہیں یا کوئی بھی اس میں مطلب research بہت important ایک بات ہوتا ہے تو کی research کے through آپ کافی ساری چیزوں کو develop کر سکتے ہیں ان کو ان کو refine کر سکتے ہیں ان کو ایک نئے روپ میں لا سکتے ہیں اور research کے through آپ یہ بھی پتہ لگا سکتے ہیں کہ education جو ہے اس کا application part کیا ہے وہ business میں کس طریقے سے important ہو سکتی ہے وہ دوسرے جو applied aspect ہیں اس میں وہ کس طریقے سے knowledge important ہو سکتی ہے تو research is definitely very important تو یہاں پر آپ کو first میں کیا option دیئے ہیں یہاں پر first میں دیکھئے option جو دیئے ہیں since ہے now ہے buy ہے off and off ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک ایک phrase ہوتا ہے off late of off off late تو off late کا مطلب ہوتا ہے recently اور recently کا ہی یہاں پر sense آ رہا ہے کہ in the recent time recently there has been بھی آپ بول سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر بول رہے ہیں آپ کی there is an unusual enthusiasm in creating a research culture in many institutions of higher learning in India سارے لوگ وہاں پر جو faculty members ہیں اور وہاں کے وہاں کے جو اس کو جو رن کرتے ہیں education institute کو وہاں کلچر کو لے کے کافی excited ہیں ٹھیک ہے تو ایک excitement ایک enthusiasm ایک unusual دیکھا جا رہا ہے recent time میں تو چھوکی recently کا sense چاہیے یہاں پر تو یہاں پر آپ کا first میں جو صحیح word ہوگا وہ کیا ہوگا first میں جو صحیح word ہوگا وہ ہوگا fifth off late کیونکہ off late کا مطلب ہوتا ہے recently اور recently کا ہی sense یہاں پر آپ کو ڈال لہا ہے تو off late there is an unusual enthusiasm in creating a research culture in many institutions of higher education in India I think line آپ اچھے طریقے سمجھ میں آئی ہوگی recently research culture بن رہا ہے research culture کو لے کے faculty members ہیں ان میں کافی enthusiasm ہے کافی excited ہے اس چیز کے بارے ہیں this is this is this is line ہم نے یہاں پر بولی ہے ہم نے previous fact یہاں پر mention کیا ہے کہ research culture کو لے کے educational institution میں ایک excitement ہے یہ excitement کیوں ہے یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے this is due to the اب یہاں پر کیا آئے گا flatly mainly compulsory absolutely primary دیکھیں یہ primarily ہوتا 5 تو 5 option بھی اس میں صحیح ہوتا لیکن یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے یہ enthusiasm اتنا کیوں ہیں اس کا reason کیا ہے اس کا main reason کیا ہے تو یہاں پر ہم بولیں گی this is mainly due to the due to this reason ہے ٹھیک ہے تو primary primarily ہوتا تو یہاں پر یہ صحیح آنسر ہو جاتا تھا flatly کا مطلع ہوتا ہے ایک دم سے کسی چیز کو کا دینا ایک ہم بولتے ہیں he flatly refused آپ نے اس سے کچھ پوچھا اور he flatly refused اس نے ایک دم سے منہ کر دیا تو flatly کا تو الگ سنس ہے ٹھیک ہے flat مانے ایک دم کوئی چپٹی ستہ ہوتی ہے flat surface جس کو بولتے اس کو بھی بولتے flatly کا مطلب ایک دم سے کسی کو بولتے سوی آئے گا اور absolutely نہیں آئے گا سکتا ہے کیونکہ primarily اور mainly کا meaning ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پر primary نہیں ہے یہاں پر primary ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آئے گا ملی یہ اس کا main reason کیا ہے تو یہاں پر ہم بولیں گے یہ میلی یہ ایسا کیا ہوں this is mainly due to the growing awareness that educational institutions must focus on research if they want to be on the education institutions میں ایک growing awareness آ رہی ہے اور وہ awareness کیا ہے وہ awareness یہ ہے کہ یہ دی وہ آگے رہنا چاہتے ہیں لوگوں سے یا بیسٹ بننا چاہتے ہیں تو ان کو research پر focus کرنا پڑے گا یہ بات صحیح ہے تو this is mainly due to the growing awareness that educational institution must focus on research if they want to be on on کی جگہ کیا سکتا ہے on top ہی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے on کے ساتھ یہ دی آپ ٹوز ورڈ جوڑیں گے اس میں ایک ٹوز بھی دیا ہے on toes i was on my toes مطلب میں اس میں بہت busy تھا تو toes کا تو کوئی sense نہیں بنے گا on کے ساتھ ahead نہیں آ سکتا if they want to be on نہیں ہوتا تو پھر ahead آ جاتا یدی وہ آگے رہنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ on لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب on کے ساتھ دیکھیں front بھی نہیں جڑے گا کیونکہ front کے ساتھ in proposition جڑتا ہے in front ٹھیک ہے on guard نہیں ہو سکتا کیونکہ on guard کا مطلب ہوتا ہے کہ vigilant ہو نا جیسے گاڑ کیا کرتا رکھوالی کرتا ہے تو on guard مطلب کسی چیز کی رکھوالی کرنا on top یہاں پر صحیح ہوگا کیوں صحیح ہوگا کیونکہ on top سے اس کا contextual میننگ بھی صحیح نکل لائے grammar کے حساب سے بھی on top صحیح ہے ٹھیک ہے تو on top actually ایک فریز ہے جیسے اپنے کریئر میں اونچائی پر ہونا top پر ہونا اس کو ملتے ہیں on top اور on the top actually ہوتا ہے physical surface کے لیے جیسے آپ چھت ہے کوئی کوئی مکان ہے کوئی اس کی top پہ ہیں تو وہ ہوگا on the top لیکن on top کا مطلب ہوتا ہے کہ کریئر میں سکسس کے حساب سے top پر ہونا تو یہاں پر صحیح جو ورڈ ہے جو ورڈ ہے وہ ہوگا top ٹھیک ہے ٹھرڈ میں تو ریسرچ پہ بھی ایکوشنل اسی ٹوشنز فوکس کرتے ہیں تو دیکن ڈیفنیٹی بھی on top top پر ہو سکتے ہیں اب اس کے علاوہ کیا ہے added to this awareness is awareness کے علاوہ اور کیا ہے جو اس چیز کو جو اس چیز کو پروک کر رہا ہے اور اس چیز کو encourage کر رہا ہے added to this awareness are the strict directions from mhrd mhrd کا نام آپ نے سنا ہوگا ministry of human resources department یہ actually جو higher education institution ہوتے ہیں جو اچھا کام کرتے ہیں ان کو ان کو deemed to be university کا درجہ دیتی ہے یہ mhrd and ugc ٹھیک ہے central government کی recommendation پر from mhrd and ugc to stand in the research output in the deemed to be university deemed to be university کا مطلب ایسی انورسٹی ایسے سنسٹھان ہیں ایسے institution ہیں جو کافی اچھا کام کر رہے ہیں کالٹی کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ گورنمنٹ ان کو ایک درجہ دے دیتی ہے کہ deemed to be university یہ انورسٹی کے لیبل کے ہی ہیں انورسٹی کے سارے پروفیٹ سارے پریولیجز ان کو ملیں گے ٹھیک ہے تو ان کو ہم بولتے ہیں deemed to be universities many reputed institutions have embarked on programs like research linked incentives بہت سارے جو reputed institutions ہیں وہ embarked کیا ہے انہوں نے embarked کا مطلب کسی یاترہ پر نکل پڑھنا کسی چیز کی شروعات کرنا انہوں نے شروعات کی ہے کس چیز کی پروگرامز کی شروعات کی ہے پروگرامز کیا ہے پروگرامز کیا ہے وہ research linked incentives یعنی جو فیکلٹی یا جو بھی وہاں کا میمبر ہے جو بھی ایمپلوئی ہے وہ research اچھی کرتا ہے تو اس کو research link incentives دیے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر research کو research کو بڑھاوہ دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو کافی سارے بڑے institutions نے اس چیز کی شروعات کی ہے اس چیز کو embark کیا ہے اس چیز کو begin کیا ہے recently a top notch university has introduced a performance measurement system in which research will be given as much weight is as teaching in the annual دیکھیں ایک top notch ایک بڑی university نے ابھی کیا کیا ہے دیکھیں فیکلٹی میں فیکلٹی میمبر جو ہوتے ہیں ان کا ایک annual ایک وہ ہوتا ہے assessment جس میں دیکھا جاتا ہے کہ پچھلے سال ان کی performance کیسی رہی تو وہاں پر یہ ڈیسائیٹ کیا گیا ہے کہ teaching کے لیے جتنا ویٹیج ان کو دیا جائے گا اتنا ہی ویٹیج ان کو research کے لیے دیا جائے گا تو annual جو assessment ہوتا ہے ٹھیک ہے سبھی companies میں ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں appraisal کیا بولتے ہیں appraisal بولتے ہیں اس کو apprais نہیں apprais کا مطلب تو inform کرنا ہوتا ہے یہ جو apprais ہے اس کا مطلب inform کرنا ہوتا ہے appraisal مطلب assessment ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آ جائے گا time to research technical sense کا یہ word ہے dedicate یہاں پر ایک word آ سکتا ہے اور dedicate کلابہ یہاں پر ایک word اور آ سکتا ہے وہ ہے devote devote time ہم time کو devote کرتے ہیں dedicate faculty devote time dedicate time تو یہاں پر صحیح answer آپ کا ہوگا dedicate ٹھیک ہے as much time to research as they do to teaching research should be at the core کیا مطلب ہے اس کا کہ research جو ہے وہ ایک center میں ہونی چاہیے وہ ایک central part ہونا چاہیے کسی بھی higher education institution کا research should be at the core and must be must be کے بعد یہاں پر کیا آئے گا must be he must be he must be smart he must be intelligent he must be early he must be a topper تو یہاں پر کیا must be کے بعد یہ آپ commences لگائیں تو کیا آ سکتا ہے یا تو ایک noun آ سکتی ہے he must be a manager ٹھیک ہے یا adjective آ سکتا ہے تو یہاں پر actually آپ کو grammar کے حساب سے ایک adjective چاہیے اور ایک ایسا adjective چاہیے جس کے بعد یہ proposition لگ سکے in تو یہ proposition کس کے بعد لگ سکتا ہے it must be instrumental in generating a major interface جو یہ ہے theoretical framework کی جو current practices ہیں اس کو کیا کرتا ہے enable اس کو بناتا ہے تو صحیح word یہاں پر کیا ہوگا enable can be the right word here reassessment and refinement of current practices and thinking research is used to establish or research research establish and facts confirm facts confirm facts confirm facts it how